خبر یہ ہے کہ مہنگائی کا راج مارکٹوں پر برقرار ہے شیخ رنوز کی قیمتوں میں اضافہ نہ رکھ سکا برائلر سستہ ہو کر بھی عوام کے لئے مہنگا بارہ سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ جبکہ شہری بڑھتی مہنگائی سے پریشان دکھائی دے رہی ہیں رپورٹ دیکھئے مہنگائی کنٹرول نہ ہو سکی کھانے پینے کی اشیاء کے دام عوام کی جیبوں پر بددستور بھاری برائلر سستہ ہو کر بھی عوام کی قوت خرید سے باہر برائلر 15 روپے کمی کے بعد 633 روپے کلو مکرر سرکاری ریڈ لسٹ میں 12 سبزیاں مہنگی کرنے کے باوجود مزید مہنگی فروخت کی جانے لگیں ٹماتر 7 روپے مہنگا ہو کر 35 روپے فی کلو مکرر درجاول ٹماتر کی فروخت 60 روپے فی کلو تک جاری ادرک کی قیمت 10 روپے بڑھا کر 735 روپے کلو کر دی مارکٹ میں 820 روپے فی کلو تک بیچا جا رہا ہے سرکاری 4 روپے بڑھا کر 74 روپے فی کلو ہو گئی فروخت 100 روپے فی کلو تک جاری لیمو، بینگن، کریلے، بھنڈی، پھول گوبی اور مٹر 10 روپے فی کلو مہنگے ہوئے شہری کہتے ہیں کچھ سبزیاں سستی ہوئی بھی ہیں تو مہنگائی پھر بھی کنٹرول نہیں ہو رہی قوت خرید سے ابھی بھی باہر ہے یقین کریں لوگ کہتے ہیں جی مہنگائی نہیں کئی لوگ کہتے ہیں یہ ساری انکم کے اوپر ہوتی ہے جس بندے نے ہزار روپے کمانا ہے وہ کیا لے گا اب ساڑھے چھس سو روپے چکن ہے سبزی ہیں وہ مہنگی ہیں آئی لاو کے سامنے ہیں ہزار روپے کمانے والا کیا کرے گا تمہارٹر لے گئے ہیں وہ تیس سو روپے کلو ملے ہیں اور آلو بھی سستہ ملے ہیں بیاز بھی سستہ ہی ملے ہیں یہ سو سو روپے سے زیادہ تھیں چیزیں پچھلے دنوں میں ابھی کچھ نیچی آئی ہیں ساری چیزیں تو نہیں آئیں پھلوں اور انڈوں سمیت موسمی سبزیوں کے دام انتظامے کے داموں کے باوجود کنٹرول نہیں ہو سکے کیمرمن حافظ عظیم کے ساتھ عبدالقادر لاہور نیوز